تاکورا تم شرنائی آیا بکھنا بگنگایا تھا تاکورا اندے بگنگایا تاکورا تم شرنائی آیا 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 جب تیرا گرشن پایا تاکورا جب تیرا گرشن پایا تاکورا جب تیرا گرشن پایا اتنا معلوم نہیں ہے نہیں ہے معلوم تو گروہ سے سب جانکاری لیتے ہیں تو گروہ کے موقع سے میں سنوں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے گروہ تم کو معلوم کراتا ہے تو کیسے دیکھو تم کو اٹھنا بیٹھنا چاہیے تم کو اپنے بادی کا بھی معلوم نہیں ہے ایک ہے پرش ایک ہے پرکرتی دونوں کو نامل رہنا چاہیے جیسے گھر کا مالک بھی ہے اور گھر کے فیملی میمبر بھی ہے موٹر بھی ہے اس کا ڈرائیور بھی ہے گورا ہے اس کا سوار بھی ہے بگیچہ ہے اس کا مالی ہے تم کو معلم ہونا چاہیے تو یہ جب بھی تُو باڈی میں رہتے تھے تو تم کو اس کے مالک کو بھول گئے تھے تو کس نے یہ سری دارن کیا ہے اور تم دیکھو کسی کو چھوڑتے بھی نہیں ہے تو تُو نارمل نیچرل چلنا جیسے بھگوان نے تم کو ایسے نربے چھوڑا تُو اچھا کریں گا اچھا ملے گا برا کریں گا برا ملے گا نہیں کریں گا نہیں ملے گا بھگوان دیکھو تم کو پری ویل چھوڑا ہے پر دنیا تم کو پکر دی ہے آدمی عورت کو پکریں گا عورت آدمی کو پکریں گا بیٹا مار کو پکریں گا تو بھگوانے دو پکر اپنے پاس رکھی نہیں جو تم کو پکڑے تم کو سب پکر کے بیٹھا ہے اور تم کس کو خوش نہیں کرتے ہیں اسی لئے سب تمہارے سے تنگ ہے تو اندر سے پوچھنا تو دوسرے کے خوشی میں تو خوش ہے یا اپنی ویل چلانے میں تو خوش ہے ساری دنیا اپنی ویل چلانے میں خوش ہے دوسرے کو خوشی نہیں دے سکتا ہے کیونکہ موہ میں باندے جائے موہ والا کبھی فری پیار نہیں کر سکے گا دیکھیں گا کوئی آتا تو نہیں ہے جاتا تو نہیں ہے یہ موہ والے کا کام ہے جو کس کو فری نہیں چھوڑتا ہے بھگوان کا موہ نہیں ہے کسی سے تو بھگوان بولتا ہے تمہارے خوشی میں میں خوش ہوں ایک بھگوانی تم کو فری ویل لکھا ہے اچھا کریں گا اچھا ملے گا نہیں کریں گا تو نہیں ملے گا احسان بھگ کرو تو تم اندر سے کسی کو فری چھوڑا ہے تو تیری خوشی میں میں خوش ہوں کیونکہ وہ آتما ہے وہ ریلائز کرتا ہے تو میں کون ہوں وہ آتما ہے تم اس کو بیٹا سمجھتے ہیں تم نے بیٹا کس چیز کو سمجھا دے کو دے تو ہے بھی نہیں دے تو جر ہے دے تو دھرتی جیسا ہے پر تم اس کو گلام کر کے رکھا ہے تو تم مریادہ میں چلو کبھی کوئی کسی کے مریادہ کر بھی سکتے ہیں گروہ جب اتنا تمہارے آگے جھکے گا کبھی شاید تم مریادہ کر سکو گروہ جب جھکے گا ورنہ کوئی کس کے مریادہ میں چلنے کے لئے تیار بھی نہیں ہے نہ چل سکتا ہے مریادہ میں چلے گا تو اپنی ویل کہاں کرے اپنی اچھا کہاں کرے اپنا ایک کار ہوئے وچارہ کہاں کرے تم بولو اس کو من پلتا ہے تم ادھر چلو ماں بولتی ہے نہ ادھر چلو تو وہ اپنی ویل کو وہ کہاں رکھے وہ تو ام کو بتاؤ اپنی ویل کہاں کوئی رکھے اس کو اندر میں واسنہ اٹھتی ہے اچھا اٹھتی ہے اینکار اٹھتا ہے تم تو ادھر گیان سن کے اپنے کو ڈیزال کر سکتے ہیں پر جو کوئی سمجھو گیان نہ سنے اور اس کو اچھا اٹھے تو وہ کہاں کرے اینکار اٹھے تو وہ کہاں کرے ایسا تم بول سکتے ہیں تو آگے والا کیا کرے تھوڑا اتر پرشن کرے گا تمہاری بدھی تیز ہوگی نہیں تو تم سن کے سن کے مہد ہو جائے